اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے وہاں پہ بھی لوگ ڈاؤن جو ہے وہ جس طرح کھول رہے ہیں وہ ان لوئر سٹیٹ جہاں پہ بالکل کرونا کم ہے وہاں ایسا سا کھول رہے ہیں لیکن یہ جو ٹھیک ہے آپ کا یہ بھی کنسرن بلکل ٹھیک ہے لیبرر کے لیے آپ جو کر رہے ہیں ڈیلی ویجر کے لیے پچانا مشکل ہوا ہے لیکن جو میسیب گیدرنگز ہیں جیسے سکول ہیں جیسے مساجد ہیں اب رمضان مبارک آ رہا ہے اس کے اندر جواب سے کھول لے جائیں گے تو دنیا میں ہر ہیڈ آف سٹیٹ ڈاکٹرز کی ایڈوائیس لے رہا ہے ڈالنڈ ٹرم بھی ڈاکٹر فوچی کو ساتھ کھڑا کرتا ہے پھر وہ بات کرتا ہے جو ٹرم کرنا چاہتا ہے وہ کرنے نہیں دے رہے ہوتے ہی ہیلتھ والے تو مجھے امید ہے آپ کو بھی ہیلتھ والے گائیڈ کر رہے ہوں گے تو کل ڈاکٹرز نے پریس کانفرنس کی اور یہ پورے پاکستانی ڈاکٹرز کنسرن ہے کہ آپ یہاں پہ جتنی بھی چیریٹی ریز کر لیں اس کے بعد اگر آپ نے مساجد میں سکولز میں میسیف گیدرنگز کو علاؤ کر دیا تو اس کے بعد تو ہسپیٹلز کم پڑ جائیں گے بیٹس کم پڑ جائیں یہ چیریٹی بھی نل ان وائد ہو جائے گی جو ہم اتنی ریز کر رہے ہیں آپ کی لیڈرشپ کی وحث ہے اور آپ پہ لوگ ٹرس کرتے ہیں ایک تو سر یہ سوال دوسرا یہ ہے کہ جو ڈیم فنڈ تھا وہ تو پتہ نہیں چلا ڈیم فنڈ کہاں گیا ہم نے بھی اس کے لیے پارٹیسپیٹ کیا سب نے کیا فوج نے بھی کیا تو آپ اس کو کرولا میں ہی ٹرانسفر کر دے ہوگا ڈیم تو پتہ نہیں کب تک بنے گا یہاں پہ تو لوگ بڑھ رہے ہیں اس وقت تو اس کا فیوچر بتا دیں کیا ہے اور کہ ہم اس کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے چیف جسٹس اور آپ کا جو فنڈ تھا اس میں جتنے پیسے بھی ہیں جی کامران پہلی چیز کے ڈیم فنڈ تو وہیں کا وہیں ہے اچھا وہ تو وہ تو ڈیم کے لیے الوکیٹ کیا ہوا ہے وہ میرے پتہ نہیں چودہ عرب روپیہ اس میں پڑا ہے تو وہ تو ادھر ہی جائے گا پہلی چیز صرف میں یہ کہہ دوں کہ یہ جو جب لوگ ڈاؤن کی بات کرتے ہیں نا اور مجھے شروع میں تنقید بھی اس کے پر بڑھی ہوئی لیکن میں اپنی قوم سے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں آج پلیز جا کے کچھی عبادیوں میں جائیں یا اسلام آباد میں دو کچھی عبادی ہیں وہاں جائیں اگر کراچی میں ہیں تو مچھر کالونی میں جائیں وہاں کے ان کے جو اورنگی ٹاؤن لیاری ادھر ذرا خود جا کے دیکھیں اور میں قوم کو کہتا ہوں کہ کیا دیکھیں کہ وہ کتنی دیر لوگوں کو آپ لوگ ڈاؤن کر سکتے ہیں جن حالات میں وہ رہتے ہیں ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ لوگ ایک دو کمروں میں ہیں پانی صاف آ نہیں ہیں جڑے ہوئے ہیں لوگ آپ کتنی سوشل ڈسٹنسنگ کر سکیں گے یہ ہمارا ہی پرابلم نہیں ہے یہ بنگلہ دیش میں یہ پرابلم ہے نرندر موڈی نے ایک دم لوگ ڈاؤن آناؤنس کر دیا آج وہاں اتنا بڑا کیاوس آیا ہوا ہے وہ اسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ کم از کم دس کروڑ لوگ ایک دم جو ڈیلی ویجر ہیں وہ جا کے بیٹھ کے ہیں اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے اور وہاں بھوک ہے اور وہاں برے حالات ہیں وہاں دیکھیں ہر ملک اپنی کنڈیشنز کے مطابق فیصلہ کرے ہمیں ایک چیز پتا ہے کہ جدر زیادہ لوگ جمع ہوں گے وہاں یہ پھیلتا ہے یہ ہمیں پتا ہے لیکن ہمیں ساتھ ساتھ یہ بیلنس کر رہے ہیں کہ جو لوگ ڈاؤن کے اثرات ہیں کیا اس سے نقصان تو نہیں ہمارے معاشرے میں جدر اتنی زیادہ غربت ہے جدر اتنی زیادہ مسئلے ہیں وہاں ہو جائیں گے مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو فیصلے ہوتے ہیں پاکستان میں اور میں اب بات کروں ستر سال سے فیصلے ہوتے رہے ہیں ہم فیصلے کرتے ہیں صرف ایک چھوٹے سے ایلیٹ کے اوپر ایک ایلیٹ کلاس کے فیصلے ہوتے ہیں تعلیم ہے کسی نے یہ نہیں سوچا کہ انگلیش میڈیم سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہے باقی لوگوں کیوں نہیں ایڈوانٹیج مل رہی ہیں کیونکہ جو سارے ڈیسیجن میکرز ہیں وہ اس کلاس پہ بیٹھے ہیں جن کو وہ فکر نہیں کرتے نیچے آپ عدالتوں میں چلے جائیں آپ جیلوں میں چلے جائیں صرف غریب لوگ ہیں وہاں طاقتوار کے لیے بڑے بڑے وکیل ہیں اربو روپے کی چوری کریں گے وہاں پکڑتا نہیں ہے ہسپتالوں میں ہم سارے گورنمنٹ ہاسپلز میں پیدا ہوئے تھے ہمارے گورنمنٹ ہاسپلز اچھی سٹینڈرڈ کے تھے میڈیکل کالیجز تھے آج آپ چلے جائیں گورنمنٹ ہاسپلز میں صرف غریب اور طاقتوار یا پرائیوٹ ہاسپلز یا باہر علاج کروانے کے لیے یہ جو دو پاکستان ہیں یہ جب تک ہم فیصلہ نہیں کریں گے سوچتے ہوئے کہ یہ جب ہم لوگ ڈاؤن کرتے ہیں کچھ عبادیوں میں یہ غریب علاقوں میں کیا ہوگا کیسے وہ کوپ کریں گے تب تک ہمیں فیصلے نہیں کرنے چاہئے ایک میں میں ایک پیڑے ایک میں میں کمپلیٹ کرنا ہوں دیکھیں یہ جب ہم فیصلے کریں گے صرف ایک ایلیٹ کلاس کے لیے تو ہمارے سے غلطیاں ہوں گی یہ ایک ایسی بیماری آگئی ہے جو فرق ہی نہیں کرتی ہے میر غریب میں پہلے آپ غریب بستیوں میں چلے جائیں وہاں ہیپٹائیٹس سی ایک اپیڈیمک ہے وہاں بچے مارے ہیں ہزاروں بچے مرتے ہیں پیٹ کی بیماریوں سے کیونکہ صاف پانی نہیں ہے لیکن کیونکہ ایلیٹ کو ایفیکٹ نہیں کرتا اس کے پر دیکھ لیں کتنا قدم اٹھائیں یہ وہ بیماری ہے اگر یہ کچھی بادیوں کے اندر پھیل گئی تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہاں کنٹینر ہے یہ جانی ہے ڈیفنس میں بھی اس لیے جب آپ فیصلے کرتے ہیں تو پہلے سے سوچیں کہ ہم نے اگر یہ فیصلہ کرنا ہے تو یہ سارے پاکستانیوں کے لیے ہونا چاہیے صرف ڈیفنس کے لیے نہیں ہونا چاہیے اور اس لیے اس کے پرابلمز آئیں گے ابھی بھی میں اس پہ آپ سے بازوں کر لیں گے وہ کال کہہ رہے ہیں شاید جی جی ایک کال آئی ہے ڈاکٹر آفزل گودھر آپ ہمارے سارے لائن پہ ہیں جی ڈاکسا آپ سلام علیکم جی میں ڈاکٹر آفزل گودھر سالسہ اکرامہ ایمیس سے سے بات کر رہا ہوں جی مجھے پی ٹی وی نیوز کی احساس ٹاریسان کی پروگرام سے پتا چلا بہت 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 شکریہ ڈاکسا آپ جاوید میاداد ہمارے ساتھ ہے جاوید بھائی اسلام علیکم علیکم سلام سب کا سلام علیکم جی جاوید بھائی آپ تو بڑی فنڈ ریزنگ میں پہلے بھی چھکے چوکے مار چکے ہیں کیا کہنا چاہیں گے جذبہ تو آپ کا ہمیشہ زبردست ہوتا ہے بھر مجھے تو مفیط ہوئی ہمارے پرائیم منسٹر صاحب عمران بھائی سے میں یہی کنگوں کہ ہماری تو قسمت میں یہ رہ گیا ہے کہ مانگتے ہی رو کیونکہ اس شخص نے بچپن سے ہی جب سے ہم نے کھیلنا شروع کیا ہسپٹل بنائے مانگتے ہی رہے اور آج بھی پرائیم منسٹر کو وہ چیز کیوں گے جو کھانے والے تو وہ تو نکل گئے کسی نے ملک کا سوچا نہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ پاکستانیز ان گوڈ ہینڈ تو یہ بھی ازمائش ہے اور انشاءاللہ نکل جائے گا اگر میں صرف یہ چاہوں گا کہ عمران بھائی کو یہ کہوں گا کہ عمران بھائی پی ایم صاحب کو میرے سے کوئی ایک دفعہ میٹنگ کر لیں یہاں تک کہ میرے پاس وہ آئیڈیا ہے کہ پورے پاکستان کا قرضہ بھی اتر جائے گا آپ کو پتہ ہے کہ میں کلکولیٹر ہوں میری پریزیڈنٹ ٹرمپ سے رات بات ہوئی اب ان کے پاس آپ وسائل دیکھ لیں وہ اپنی اکانومی اس کو اکانومی نہ کولیپس کر جائے تو وہ بھی اب حالانکہ وہاں اب تک چالیس ہزار لوگ مار چکے ہیں دن میں دو ہزار لوگ مار رہے ہیں اس کے باوجود وہ اب سوچ رہے ہیں کہ پارشل کھولنے کا کیونکہ سب سمجھ رہے ہیں کہ انسسٹینبل ہے کہ اگر آپ بند کر دیں گے ملک کو تو آپ کبھی بھی سارے ملک کی مدد نہیں کر سکتے سو یہ ہے کہ انٹرم پیریڈ میں جیسے جیسے ہم کھولتے جا رہے ہیں یہ تعداد لوگوں کی مستق لوگوں کی بڑھتی جا رہی ہے تو اس کے لیے یہ پیسے کٹے کر رہے ہیں کچھ ایسی تجویز ہے کہ جو چھوٹے دکاندار ہیں ایک ملازم ہے ایک دکان ہے وہ دو مہینے زبان بڑی ہے اس نے کرایا بھی دینا ہے اس کو پچیس تیس چالیس دار کی کیش پورٹ چاہی ہے وہ ذکات کا یا کسی ویسے چیارٹی کا طلبگار نہیں ہے تو آپ کو بینکن سسٹم سے بھی ایسی سپورٹ دینی ہے کہ وہ زندہ بھی رہے اور کاروبار بھی چلاتا جائے دیکھیں ندید پہلے یہ ہم سب کر رہے ہیں اس میں ہم آپ سمال اور میڈیم انڈسٹری کیونکہ وہ بڑے انڈسٹری کے پاس تو پھر بھی گنجائش ہے جو چھوٹے کاروبار ہیں ہمیں خوف یہ ہے کہ وہ بلکل ہی ختم نہ ہو جائیں تو ہم یہ جو لونز کا سسٹم ہے کرزوں کے یہ سود کے بغیر کرزے یہ ہم اب اس کے لیے پورا پروگرام لے کے آ رہے ہیں یہ سمال اور میڈیم انڈسٹری بدقسمتی سے زیادہ تار ریجسٹرڈ ہی نہیں ہے ہمیں جو پرابلم ہوا ہوا ہے اب امریکہ کے اندر سب کچھ ریجسٹرڈ ہے ساری ان کی انڈسٹری ریجسٹرڈ ہے لیبر ریجسٹرڈ ہے یہاں سیونٹی فائیو ایٹی پرسنٹ لیبر ریجسٹرڈ ہی نہیں ہے اب اس تک پہنچنا کیسے ہے ہماری سمال میڈیم انڈسٹری زیادہ تار ریجسٹرڈ ہی نہیں ہے اس کے پاس کو ہمارے پاس تو ان کے پاس کیسے پہنچنا ہے یہ ہمیں پرابلمز آ رہے ہیں لیکن میں ایک چیز آج کہنا چاہتا ہوں دیکھیں ہوا کیا کہ جیسی چھبیس کیسز پاکستان میں آئے چھبیس کیسز سے تیرا مارچ کو تو ہم نے فیصلہ کیا لوگ ڈاؤن کا لیکن ایک دم سندھ گمبر نے فیصلہ کیا کہ وہ بلکل ہی وہ لوگ ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں جو کہ بلکل لوگوں کو کرفیو ٹائپ سیچویشن ان کو دیکھ کے کیونکہ میڈیا میں پذیرائی ملی ایٹیند امینڈمنٹ کے پاس صوبوں کے پاس اختیارات ہیں وہ انہوں نے اپنے فیصلے کرنے ہیں پنجاب نے بھی فالو کیا کے پی نے بھی فالو کیا بلوچستان میں لیکن کم تھے ان کے لوگ ڈاؤن سندھ سب سے زیادہ لوگ ڈاؤن کر دیا اب اگر میں تب پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ ہمیں بیلنس کرنا ہے ہمارے ملک میں حالات مختلف ہیں یورپ سے امریکہ سے چائنہ سے ہمارے حالات ہیں بنگلہ دیش انڈیا میں بنگلہ دیش دوستان سری لنکا ہمارے جدر غربت ہے آپ اگر پورا لوگ ڈاؤن کر دیں گے جدر اکثریت آپ کی ورک فورس دہاری دار ہیں ان کی ریجسٹریشن نہیں ہے تو ہمارے پاس ہم کیسے ان کا کرے گی اب اب جو سچویشن ہے کیونکہ وہ جو جب ایک دفعہ لوگ ڈاؤن کر دیا اس کو جب کھول لے میں ایک ٹائم لائگ ہے اب ٹائم لگے گا کہ آہستہ آہستہ شروع ہوں بزنسز کنسٹرکشن شروع ہو اس ٹائم اب جو مجھے سب سے زیادہ خطرہ ہے جب تک یہ شروع ہوتے ہیں اور اب یہ جو ایک ملک میں برے حالات ہیں لوگوں کے اور آپ اگر جا کے دیکھیں کچھی بستیوں میں بہت برے حالات ہیں لوگوں کے تو ابھی ہمیں سب سے زیادہ ان کو ریلیف دینی ہے یہ ہے چیلنج ہمارے ساتھ اس وقت ہے ڈاکٹر افضل گوندل صاحب ان سے بات کرنے سے پہلے اب تک بتائیں کہ اب تک کی اس ٹرانسویشن میں چھالیس کروڑ روپیا جو ہے وہ کٹھا ہو چکا ہے اور ٹوٹل جو ہے دو ارب پینسٹھ کروڑ تئیس لاکھ اکاسی ہزار پانچ سو تیرانے روپے اس فنڈ میں آ چکی ہیں تو آپ کے جذبے کو سلام اسلام علیکم ڈاکٹر افضل گوندل صاحب